ہیلو فینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فک چینل اور آج ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ونڈوز 11 میں فونڈ سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے کسی بھی فونڈ کو ونڈوز 11 میں اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کنٹرول پینل میں جانا ہے کنٹرول پینل میں جانے کے بعد آپ نے سب سے اوپر کیٹیگری پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لارج آئیکن پر کلک کرنا ہے آپ کو بہت سارے فونڈ نظر آ جائیں گے جو آپ اپنے کمپوٹر پر ونڈوز 11 میں اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے کسی بھی ایک فونڈ کو اپن کرتا ہوں فونڈ کا سٹائل چینج کر چیک کرنے کے لیے یہاں سے آپ اس کا جو سٹائل کر رہا ہے وہ یہاں سے اپن کر کے چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس فونڈ کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نوٹ پیڈ ہے یہ اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن دے دوں گا آپ نے وہاں سے سے ڈاؤنڈ کرنا ہے اوپن کرنا ہے اور یہاں پر اپنے فونڈ نیم جو لکھا ہوگا آپ نے اسے ختم کرنا ہے اور ختم کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک فونڈ نیم نظر آ جائے گا جو آپ نے اپنے کمپوٹر میں اپنی ونڈوز 11 اپلائی کرنا ہے تو اس کا نیم یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اس فونڈ کا نیم لکھتا ہوں نیم لکھنے کے بعد آپ نے جو نوٹ پیٹ ہوگا اس کی فائل میں جانا ہے وہ آپ نے سیو ایس کرنا ہے سیو ایس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سنگھنے آپ نے یہاں سے آل فائلز کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد وہ نیم لکھنا ہے جو آپ نے پہلے لکھا تھا جو اس فونڈ کا نیم تھا جیسے کہ میں یہاں سے نیم لکھنے کے بعد آپ نے end میں dot r e g لکھنا ہے dot r e g اس کے بعد آپ نے اس location پر save کر لینا ہے جس پر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم save کرنا ہے اور اس کے بعد یہ note pad جو ہے اور باقی جو dab وگر سے close کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے open کرنا ہے یا double click کرنا ہے ایک مرتبہ آپ نے یہاں سے اس کے yes کرنا ہے yes کرنے کے بعد again یہاں سے yes کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اسے okay کر دینا ہے جیسے ہوکے کریں گے جس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اپنے لیپ ٹپ کو یا کمپیوٹر کو جس میں بھی آپ ونڈوز 11 جیسے آپ نے ایک مرتبہ یہاں سے ری سٹارٹ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے ابھی اس کو ری سٹارٹ کر لیتا ہوں ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی فونٹ ہوگا میری ونڈوز 11 میں وہ چین ہو چکا ہوگا اور یہاں پر جو فونٹ ہے وہ چین ہو چکا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا اس کا سائز بڑھا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو فونٹ سٹائل ہے وہ بلکل چین ہو چکا ہے یہاں پر جتنے بھی کمپیوٹر کی فائلز ہیں ان کا جتنے بھی فونٹ کا سٹائل ہے وہ چین ہو چکا ہے یہاں پر آپ سیڈ آئیو چیک کر سکتے ہیں کہ جو فونٹ سٹائل ہے وہ بلکل چین ہو چکا ہے یہاں پر میں آپ کو ایکسٹر لائج کر کے پر دکھاتا ہوں کہ یہاں پر جو بھی فونٹ ہے وہ بلکل چینج ہو جگا ہے اگر آپ دوبارہ default فونٹ میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو میں ایک اور لنک ویڈیو کے description دوں گا یہاں سے آپ نے اسے copy کرنا ہے یا download کرنا ہے just آپ نے اسے save as کرنا ہے وہی یہاں پر آپ نے default type کرنا ہے default لکھنے کے بعد dot r e g لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے testa پر یہ کسی بھی جگہ save کرنا ہے just آپ نے اسے double click کر کے open کرنا ہے تو open کرنے کے بعد آپ نے ایک مطبع یہاں سے yes کرنا ہے yes کرنا ہے وہ okay کرنا ہے اگر research کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک مطبع refresh کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو default فونٹ ہے وہ ہمارا واپس آ چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بھی default فونٹ ہے وہ یہاں پر apply ہو چکا ہے اب ہم دوسرے دیکھیں ایک مطابق windows 11 کا فونٹ style change کرنے کا طریقہ سکھیں گے آپ نے personalize میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے فونٹ کو open کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فونٹ کو ایک option دیا گیا ہے یہاں سے اپنے فونٹ کو open کرنا ہے یہاں پر آپ کو بہت سارے فونٹ style دیے گئے ہیں جنہیں آپ اپنے کمپیوٹر میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے کوئی فونٹ style پسند نہیں آتا تو آپ کو get more font in microsoft store کا ایک link دیا جائے گا آپ نے یہاں سے microsoft store کو open کر لینا ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی فونٹ چیک کر کے اسے down کرنا ہے اور down کرنے کے بعد سیم اسے دیکھے ایک مطابق سے آپ اپنی windows 11 میں apply کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو region کے مطابق بھی بہت سارے فونٹ دیے گئے ہیں میراتی ہنٹی اور اردو language way کے حساب سے لیکن یہاں پر بہت سارے فونٹ وہ آپ کو یہاں free دیے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی فونٹ style جو آپ نے select کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے کوئی بھی ایک فونٹ style آپ کو چیک کرونے کے لیے select کرتا ہوں آپ نے یہاں سے اس کا formage پر چیک کر لینا ہے کہ کس طرح سے وہ فونٹ ہمیں نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے get button click کرنا ہے چھوٹی سی فائل ہوگی ایک دو ایم بی کی بلکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 0.2 ایم بی کی فائل ہے وہ یہاں پر آپ کے کمپورٹر میں download ہوگی جیسے کہ یہاں پر جو فائل ہے وہ download ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے open کرنا ہے جیسے آپ یہاں سے open کریں گے تو یہاں پر آپ کو سب سے اوپر وہی font نظر آ جائے گا جو آپ نے download کیا ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر آپ microsoft store سے کوئی font down کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اسے open کر کے اس کا font style چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس font style کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کا size check کر سکتے ہیں open کرنے کے بعد وہی طریقہ ہے کہ جیسے کہ یہاں پر اس کا full name ہے اس کا جو font کا name ہے آپ نے وہی لکھنا ہے جیسے کہ notpad open کرنا ہے یہاں پر font name میں جا کر آپ نے اس font کا name لکھنا ہے جیسے آپ نے پہلے بھی لکھا تھا جیسے کہ ابھی میں یہاں پر اس font کا name لکھتا ہوں font name یہاں سے ختم کرنے کے بعد وہی font name لکھیں جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ نے file میں جانا ہے save as کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس font کا name لکھنا ہے جو font آپ نے اپنے windows lemon apply کرنا ہے اور end میں آپ نے .reg لکھنا ہے all files پر کرنے کے بعد location select کریں اور اس کے بعد save کریں save کرنے کے بعد اپنے دور کلک کر کے open کرنا ہے یا ایسے یہاں سے right کلک کر کے open کرنا ہے جیسے open کریں گے تو yes کرنا ہے اوکی کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے کمپیوٹر کو آپ نے یا لیپ ٹپ کو جو بھی use کر رہے ہیں اسے آپ نے ایک مطبع research کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے اس کو research کرتا ہوں restart کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی font ہے وہ یہاں پر change ہو چکا ہے یہاں پر آپ see drive میں چیک کر سکتے ہیں کہ font style بلکل change ہو چکا ہے اس کا سائے طرح سے چھوٹا ہے لیکن آپ اس کے علاوہ فیور font style بھی apply کر سکتے ہیں اگر default میں جانا ہے تو آپ دوبارہ default notepad کو open کریں save ویس کرنے کے بعد آپ اس سے بھی اب دوبارہ default font میں جا سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے وینوز 11 فون ٹرائل کو بہت آسانی سے chain کر سکتے ہیں بہت شکریہ بیڈیو دیکھنے کے لیے مزید ویڈیو کے لیے آپ میری چینل کو سبکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں THANK YOU